ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سب سے پہلے حج کس نے کیا نمبر دو سب سے پہلے سلام کس نے کیا نمبر تین سب سے پہلے اما بعد کس نے کہا اور نمبر چار سب سے پہلے مہمان خانہ کس نے بنوایا اور نمبر پانچ سب سے پہلے کان کس عورت کے چھے دے گئے اور نمبر چھے سب سے پہلے چھیں کسے آئی نمبر ساتھ انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کس نے کی اور نمبر آٹھ دنیا میں پہلا قتل کس کے لیے ہوا تھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہم جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک سب سے پہلے سلام کس نے کیا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا اور فرشتوں نے اس کے جواب میں علیہ السلام ورحمت اللہ کہا سوال نمبر دو سب سے پہلے چھینک کسے آئی جواب حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت روح آپ کی ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی سوال نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام کے موہ سے سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلا جواب جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ پہلے یہی کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہوا سوال نمبر چار سب سے پہلے حج کس نے کیا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے سوال نمبر پانچ نماز کے لیے وضو شرط ہے اس کا حکم قرآن مجید کی کی سورہ میں ہے جواب سورہ مائدہ میں سوال نمبر چھے سب سے پہلے اما بعد کس نے کہا جواب حضرت دعوت علیہ السلام نے سوال نمبر ساتھ سب سے پہلے مہمان خانہ کس نے بنوایا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نمبر آٹھ سب سے پہلے کان کس عورت کے چھے دے گئے جواب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے سوال نمبر نو انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کس نے کی جواب قابیل نے سوال نمبر دس دنیا میں پہلا قتل کس کے لئے ہوا جواب عورت کے لئے سوال نمبر اگارہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا جواب قتل کا یہ حادثہ منگل کے دن ہوا تھا سوال نمبر بارہ ازان کے وقت کیا کرنا چاہیے جواب ازان کا جواب دینا چاہیے سوال نمبر تیرہ کس کھانے میں برکت نہیں ہوتی جواب گرم کھانے میں سوال نمبر چوگدہ کس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے جواب سورت الانبیاء میں سوال نمبر پندرہ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے جواب گو بھی کا پھول